اسلام علیکم جی اچھا جی آج ہمارا لیکچر ہے 53A یہ 20 کمیناٹ کا لیکچرز ہوگا یہ والا ٹھیک ہے اس کے آگے پھر انشاءاللہ کونٹینیو کریں گے اچھا جی میں نے کہا تھا اسائیمنٹ جو ہے یہ کیا اس کا نام ہے آپ نے دیکھ کے آنی ہے جو ایم سی کیوز آپ کو دیئے تھے وہ کر کے آنے ہے کچھ کوشش کیا آپ نے ٹائپ پائن سے چھے طرح کے کوسٹن پوچھ سکتا ہے آپ سے پہلے اگر ہم نے کل ٹائپ کو ڈسکس کر لیا تھا کہ بی آر ایس کے اندر پائن سے چھے ٹائپ کے کوسٹن آپ سے پوچھ سکتا ہے اگر آپ کو یہ پتا چل گیا نا کہ یہ کس ٹائپ کا کوسٹن آپ سے پوچھا جا رہا تو آپ انشاءاللہ ایک دو منٹ میں اسے سال کر لیں گے ایسے ہی ہے کل سب سے پہلے آپ نے نورسوں کو پڑھا تھا دھر جا کے کل میں نے خود بھی پڑھوائے تھے اچھا جی کتنے کوسٹن سال کر رہے ہو ہاں بھئی ہاں بھئی تم لوگوں نے کوشش کی بھی کیوں بھئی ہمت کوشش کی کہ کوئی نہیں تھی ہے آپ لوگوں نے سارے کوسٹن سال کر رہے ہو سارے بھئی میں نے تو کروایی نہیں ہے خیراز تم نے کی ہے کتنے جنہوں نے کوشش کی وہ ماشاءاللہ سارے کر گئے ہیں تم نے کیا ہی کوئی نہیں ہے اچھا بھئی چلے دیکھیں میں درہ تسلی اپنی تو کر لوں آپ نے تو کر لی ہے بھئی دیکھیں بات سنیں اب سب سے پہلے یہ بڑی آسان آسان سی چیزیں ہیں ادھر سے اگر آپ شروع کریں ٹوینٹی ون نمبر سے ادھر ادھر بھائی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اگر میں ٹوینٹی ون نمبر سے شروع کروں یہ پوچھ رہا ہے پرپوز آف پریپیرنگ بینکری کنسیلیشن سٹیٹمنٹ یہ تو سیدھی سی باتیں ہیں یہ تو نوٹسوں میں لکھے ہوئے ہیں بینکری جی جی یہ میں کرواتا ہوں کرواتا ہوں ابھی ٹوینٹی ون سے شروع کرنے میں باقی کرواتا ہوں ٹوینٹی ون نمبر والا تو ایزی ہے پرپوز جی بی آر ایس کون بناتا اکاؤنٹ بناتا ہے بزنس کا بینکری کنسیلیشن سٹیٹمنٹ یہ میں نے بتایا تھا سیپررڈ ہوتی ہے فیوریبل بیلنس بتا دیں جی اگر بینک سٹیٹمنٹ کا کریڈڈ ہوگا اور کیش رکھ کا ڈیپڈ بیلنس انفیوریبل بیلنس اس کا اٹھا کر لیں آپ شابش شابش اچھا جی which of the following would not affect بینکری کنسیلیشن سٹیٹمنٹ بینکری کنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں کونسی چیز جو ہے وہ نہیں آتی بتائیں ہاں شابر بینکری کنسیلیشن میں صرف وہ والی چیزیں آتی ہیں جس کا مسئلہ بینک کی طرف سے ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی تعلق بینک کے ساتھ ہوگا اچھا یہ والی ساری چیزیں ڈس آنر ڈس کاؤنٹ رسیو ڈس آنر چیک ڈس آنر چیک دیکھنا پڑے گا کون سا پیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے ریشیڈ میں بھی ہو سکتا ہے بینک انٹرسٹ جو ہے یہ بینک چارجز ایکسپنس مجھے بتائیں یہ بینک کے بیلنس کو کم کرے گا کم کر دے گا نا جانیاں ہیں یہ جانیاں ہیں کیا ہیں جانیاں اور ڈس کاؤنٹ رسیو جو ہے یہ کیا ہے بھائی یہ بینک کے بیلنس کو بڑھائے گا یہ آنیاں ہیں صحیح ہے اچھا جی یہ بی آر ایس کو افیکٹ ان اماؤنٹ اوان تھاؤنٹ is ڈیبیٹڈ ٹوائس ان دا بینک سٹیٹمنٹ کیا کیا ہوا ان اماؤنٹ اوان تھا ایک ہزار روپیہ is ڈیبیٹڈ کر دیا ٹوائس ان دا بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ میں ڈیبیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے ہمارا بیلنس کم ہو گیا اچھا جی کہتا when overdraft as for the cash book is the starting point کہتا جی overdraft as for cash book یہ بات سمجھے ذرا یہ بات سمجھے آپ کو کیا کہنا چاہا رہے وہ کہتا starting point کیا ہے balance as for adjusted cash book کہتا جی اس کا balance کتنا ہے 1000 کے اچھا کچھ میں نہیں بتا جی اچھا کہتا ہے اب آپ کو اگر وہ format یاد ہے ادھر میں نے جو لکھا تھا میں نے کہا تھا اگر اوپر starting point جو ہے وہ cash book کا balance ہے صحیح ہے تو بھائی add ہونا ہے unprezented check سنے اور ایک اور چیز نے اگر کبھی غلطی سے تو کیا add ہونا ہے in wrongly correlated by bank اور wrongly debited by bank نے کیا ہونا ہے less ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے جو کام ایک دفعہ کرنا تھا وہ کیا کر دیا دو دفعہ کر دیا اس سے پڑھ کے یہ سمجھ آرہی ہے اب کیا کرنا پڑے گا اب کیا کرنا پڑے گا ایک دفعہ بڑھانا ایک دفعہ بڑھ ہاتھ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اس کا جواب کیا بنے گا ای ای شاہ اچھ ہری ایک بات اور یہ بتا دیں بینک سینڈ ڈوائز ڈیابیٹ ڈوائز آف روپی اچھا ڈیابیٹ ڈوائز کا مطلب بتا کیا ہوتا ہے بینک سینڈ ڈیابیٹ ڈوائز آف روپی سی ٹھیک تھاؤ ڈو کمپنی بینگ انٹرس آن اوور ڈراف دیکھیں اوور ڈراف بینک کیا چارج کرتا ہے انٹرس چارج کرتا ہے تو بینک نے کس کو کیا سینڈ کیا ڈیابیٹ ڈوائز بینک نے کہا میں نے آپ کیا کر دیا ہے بزنس کسٹمر میں نے آپ کیا کر دیا کم کر دیا میں نے آپ کو ڈیابیٹ کر دیا اچھا جی ایڈنٹیفائی کریں دا کوریکٹ اڈجسمنٹ ان یہ ٹائپ فور بنتی ہے شاید یا فائیو بنتی ہے جس میں اس نے کس چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے اڈجسمنٹ کے بارے میں پوچھا ہے کیا ہونی ہے کیش وک کے اندر بتائیں شاہوش اس نے 50,000 سے کوئی چیز ریکارڈ ہی نہیں کی چیز کیا ہے بینک چارجز ہیں تو مجھے بتائیں یہ کیش وک میں ڈیابیٹ سائیڈ پہ کریڈ شاہوش کریڈ پہ کیوں آئیں گے بھئی یہ جانیاں ہے اس سے بینک کا بیلنس کم ہوگا اس سے بینک کا بیلنس بھائی میرے کم ہو جائے گا ایسے یہ جی اچھا تھی تو یہ آئے گا جی 50,000 will be کریڈ ٹھیک ہے روپیز 50,000 will be ہاں اچھا مجھے اکبال بتائیں 100,000 will be کیوں نہیں آرہا بھائی ایک چیز تھی ریکارڈ نہیں کی صرف ریکارڈ کرنی پڑے گی ایک ہوتا دو دفعہ کام کرنا پڑے وہ کچھ اور چیز ہے وہ ہوتا جب ہم کی کام غلط کر دیں انہوں نے غلط نہیں کیا انہوں نے اچھا ان بینک ری کنسیلیشن سیٹمنٹ ڈیپوزٹ ان ٹرانزیٹ سب سے پہلے مجھے بتائیں ہوتے کیا ہیں ان کریٹڈ چیکس ہوتے ہیں کہتا بتائیں بولیں شاوش ہاں جی کہتا ڈیپوزٹ ان ٹرانزیٹ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا یہ اصل میں ہوتے ان کریٹ چیکس ہوتے ہیں ان کریٹڈ چیکس ہوتے ہیں یہ ان کریٹڈ چیکس اصل میں کیا ہیں ان کریٹ چیکس وہ ہیں ہم نے تو خود کو اپنے پاس بڑھا لیا ہے لیکن بینک نے ہمیں بڑھایا نہیں ہے آج بینک نے نہیں بڑھایا تو کل دو تین دن کے بعد بڑھا دے گا چار دن سہی آ رہا یہ کیا ہو گا بینک بیننس کے اندر ایڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک اور طرح سے بھی کوشن پوچھا جا سکتا جی بینک ریکنسی لیشن سٹیٹمنٹ کے اندر جو کیا اس کا نام ہے ان کریٹڈ چیکس بتائیں ایڈ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہم نے سٹیٹمنٹ نہیں دینی ہم نے کہنا سٹارٹن پوائنٹ دیکھنا پڑے گا ایڈ بھی ہوتے ہیں لیس بھی ہوتے ہیں اگر بینک سٹیٹمنٹ اوپر ہوگا تو ایڈ ہوں گے اگر بینک سٹیٹمنٹ اوپر ایڈ ہوں گے تو لیس ہوں گے اچھا جی ادھر جو ہے نا ان بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ادھر بھی یہی بات ہے اس کا جواب کیا بنے گا بتائیں سب ٹریکٹڈ فروم بینک بیلنس ایڈ ایڈ بینک بیلنس ایڈ ایڈ ٹو کیش بک بیلنس سب ٹریکٹڈ فروم کیش بک بیلنس دیکھیں اس کا جواب کیا پیچھ دیا ہو اگر کو سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو کہ بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ اوپر ہے پھر یہ ایڈ ہوگا اگر سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بیلنس ایس پر ایڈ 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 پر پھر مائنس ہوگا پھر کیا ہوگا پھر مائنس ہوگا اصل میں سٹیٹمنٹ کے تھوڑا زیادہ بہتر کرنا چاہیے آگے ایڈ کر لیں اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ پیپر میں آگی اگر اس طرح کی ملتی جو سٹیٹمنٹ آگئی اور آپشن یہ ہوا پھر کون کون سا آپشن سیلیک کر دینا نہیں پیچھے جواب کیا ہے آپ نے کیا اس کا نام ہے آگے پہلے اس کے ایڈ کریں اس کے آگے ایڈ کریں ایو سٹارٹنگ پوائنٹ ایز بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ دین ایٹ شوڑ بی ایڈ 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 شوڑ بی ایڈ بھائی جان نکال لیں ریجیسر یہ ای والا یہ ریجیسر کدھر ہے خدا کو کر بیا کرو اس طرح کس طرح چیزیں سمجھ آئیں گی تم لکھتے نہیں ہو تو بینک سٹیٹمنٹ بیلنس کی اوپر ادھر ایڈ کر لیں بینک سٹیٹمنٹ بیلنس بی پہ اس ایم سی کو تھوڑا زیادہ کلیر ہونا چاہیے تھا اچھا میرے بھائیو یہ بتا دیں درہ انٹرس کریڈیٹیڈ ٹو بینک اکاؤنٹ یہ کیا ہوتا ہے جی بولیں شابش ایڈ کدھر ہوگا شابش کیش بک بیلنس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اچھا ایک بات کو فرق رکھی گا کیش بک بیلنس کا مطب کیا ہے بزنس کا جو بیلنس ہے اور بینک بیلنس کا مطب کیا ہے جو بینک سیٹمنٹ میں بیلنس نظر آ رہے اس سیم سی کی اس میں اس نے یہ مطلب لیا ہو ہے اس کا اچھا جی اور مجھے بتا دیں بینک ان ایڈویٹنٹلی چارج ڈیور بینک اکاؤنٹ فور این ایڈر کمپنی بینک فیز اس کا کدھر ایڈ کرنا پڑے گا شاوش بینک بینک بیننس کے اندر ایڈ کرنا پڑے اچھا ایک بات سمجھ ہے آپ کو بینک بیننس جو لفظ استعمال کر رہا یہ کس کے لیے کر رہے بینک سٹیٹمنٹ میں کیا بیننس نظر آ رہا جہاں کہتا نا بیننس اس پر کیش بینک 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 اس کا ملتب کیا بیننس کے مطابق بیننس ٹھیک ہے تو ادھر یہ مصی نمبر اس کا جواب یہ ہی بنتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے بیننس کی بات کر رہے اچھا جی اور اور یہ ذرا بتا دیں ایک کمپنی ریسیٹ آف 989 000 and correctly prepared its bank deposit slip 4 روپیز کتنا کہتا جی ایک کمپنی ہے جس نے ریسیٹ کتنی کی ہے 989 989 00 اور کہتا اس نے صحیح اپنی deposit slip بنای ہے deposit slip کیا پھر ہم نے بینک میں جا کے submit کروانی ہوتی ہے نا deposit slip کیا ہوتی ہے جو ہم نے deposit کروانی ہوتی یا اس پہ جو آپ نے sign کی ہے کہ اتنے کی payment کرنی ہے یا صحیح لکھا آپ نے صحیح دیا لیکن record ہو سکتا آپ نے کچھ اور کیا ہو یہ میں نے example دی تھی آپ کو کل والے lecture میں یاد ہے نا اچھا اسی طرح انہوں نے بنایا تو صحیح ایک document لیکن کہتا record receipt کتنے سے کر دی double nine eight triple nine zero بتاؤ بھئی زیادہ record کیا کم کیا اب کیا کرنا پڑے گا recording debit side پہ کی ہوگی نا یہ cash book ہے اس side پہ nine eight triple zero یہ یہ کیا ہے یہ cash book ہے اب مجھے بتا دیں اس میں سے صحیح کتنا ہے اور غلط کتنا ہے اب یہ غلط ہے اس کو نہیں چھیڑنا یہ صحیح ہے اس کے دو پارٹ بنا دیتے ہیں ہم یہ غلط ہے کتنے سے غلط ہے اس کو ادھر minus نہیں کر سکتا میں ادھر جا کے کر credit side پہ آجائے گا صحیح ہے آسان ہے نا بات اچھا اس کو دیکھے کون سا آپشن بنتا ہے ہاں ریڈک فران کیش بک بیلن کہتا یہ اچھی بات ہے بینک بیلن انپریزنٹیڈ چیکس شوڑ بھی بولیں شاہر انپریزنٹیڈ چیکس ہوئے اگر سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا بیلنس ایس پر اڈجیس کیش بک ایڈ ہوں گے اگر بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ اوپر سٹارٹنگ ہوگا پھر لیس ہوں گے بتا دیں آپشن بتائیں اب یہ دھیان سے بتاتے جانا میں پڑھ نہیں رہا اچھا جی یہ بھی آسان ہی ہے ہم مجھے بعد بتائیں بینک سٹیٹمنٹ کیا بیلنس پوچھا ہاں کون سی ٹائپ والا کوسٹن بن گیا ایک ہی ایک ہی فارمیٹ ہے اس کو سول کرنے کا ایک ہی تنہ سے سول ہو سکتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا اس نے پوچھا بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس بتائیں تو بینک سٹیٹمنٹ تو ہمارے پاس اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اوپر ہوگا اب اصل میں دیکھنا پڑے گا یہ کون سی والے ٹائپ کا کوسٹن بن جائے گا دیکھو درہ شابش پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اڈجسٹڈ کیش بک بینک پتا کرنا پڑے گا اگر تو اس نے خود دے دیا اگر نہیں دیا تو اڈجسٹمنٹ ہمیں خود کرنی پڑے گی چیک ہے اچھا جی اب دیکھیں کیش بک کا بیلنس دیا 4900 ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اڈجسٹڈ ہے کہ ان اڈجسٹڈ کہتا چیک ریسیب اینڈ پولیٹ انٹو دا بینک بٹ نوٹ یٹ کریڈ ان بینک سٹیٹمنٹ یہ تو ان کریڈ چیک نہیں ان پریزنٹ چیک اس نے خود دی کریڈ ٹرانسفر اپیرنگ ان بینک سٹیٹمنٹ بٹ نوٹ انٹر ان دا کیش رو اس کا کیا ملتب ہے یہ والی لائن پڑھ کے آپ کو کیا پتا چلا کہ 491 ڈیبل ڈیرو والا جو بیلنس ہے یہ ان اڈجسٹڈ ہے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا کہتا ہے کیا کہتا بینک سٹیٹمنٹ میں کریڈ ٹرانسفر کا مطلب بینک سٹیٹمنٹ میں ایک چیز کریڈ سائٹ پہ آ رہی ٹھیک ہے یعنی ہمارا بیلنس بڑا ہوا ہے ہم نے خود کو بڑھا نہیں ہے ہم نے ریکار نہیں کیا سب سے پہلے تھی 491 ڈیبل ڈیرو پلاس کیا کروں میں میرے پاس اڈجیسٹڈ کیش بک کا بیلنس آ جائے گا بتائیں 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 6 9 9 10 10 10 10 10 بک اڈجیسٹڈ کیش بک اگر تو خود دیا ہوا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اگر نہ دیا ہوا تو پھر پھر اڈجیسٹ کرنا پڑے گا جس طرح ٹائپ ون میں کیا تھا اگر آپ کو یہ سمجھ آتے ہیں نا کرنا کیا ہے کوسٹن کا تو بہت اگر آپ ریکوائرمنٹ سمجھ آتے ہیں تو آسان چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں اچھا جی تھرٹی سیون پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں خود سمجھاؤں گا آپ کو تھرٹی ایٹ بھی خود سمجھ اس سے پہلے درہ اوپر والے دیکھ لیں تھرٹی سکس تک کروا دیئے میں نے ٹھیک ہے یہ بھی آسان ہے مشکل نہیں ہے لیکن یہ سمجھانا پڑے گا ایک دفعہ مجھے اچھا جی دیکھیں جی کہتا ہے ایزیومنگ آل آئٹم ادھر دن بیلنس ایس پر کیش بک اس کوریٹ وات is the correct بیلنس ایس پر کیش بک کہتا ہے جی بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ یہ اچھا کہتا ہے بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ کتنا دیا ہوئے بینک سٹیٹمنٹ کے اندر مجھے بتا دیں آنپریزنٹ آؤٹسٹینڈنگ چیکس تو آنپریزنٹڈ کو نہیں کہتے یہ اس نے بی آر ایس غلط بھی بنائی ہوئی یہ غلط بی آر ایس بنائی ہے اس نے اچھا جی کہتا ہے آنکلیر لانٹمنٹ تو آنکریٹڈڈ کو نہیں کہتے یہ تو ایڈ نہیں ہوتی اچھا جی کہتا ہے جی بیلنس ایس پر بینک نہیں اچھا دیکھیں اس نے نہ کچھ غلط کیا ہوئے کام اب آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا کہتا ہے جی what is the correct بیلنس ایس پر کیش بک کہتا ہے کیش بک اڈجسٹڈ کیش بک کا بیلنس بتا دیں آپ نے بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ کو اوپر رکھیں ٹھیک ہے جی وہ کتنا ہے 45200 اس میں انکریٹڈڈ کو ایڈ کریں لیس کریں انپریزنٹڈ کو آپ کا جواب آئے گا جی 45200 میں ایڈ کرنا ہے تیرہ ہزار ون ہنڈرڈ 13100 کو ایڈ کرنا ہے اور انپریزنٹڈ چیکس آؤٹسینڈنگ کو انپریزنٹڈ اس کو لیس کر دیں جواب آ جائے گا یہ آپ نے نا تھوڑی پہچان کرنی ہے پیپر میں آپ کو غلط بیر ایس بنا کے دے سکتا ہے تو آپ نے اس کی باتیں نہیں مان نکلا ہے یہ تو بنی بنی آگی موج لگ گی آپ یہ نہیں کرنا 436 وہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ بلکل صحیح بیلنس ہے آپ خود مجھے بتائیں آپ یہ دیکھو یہ بی ایر ایس اس نے کہا نہیں ہے یہ بی ایر ایس بنی ہوئی ہے یہ تو غلط ہے آگے آ جائیں جیتہ ڈیابیٹ بیلنس آف 5000 ایس پر بینک سٹیٹمنٹ مین بتائیں جی ہاں جی دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہ کیا اس کا نام ہے جب ڈیابیٹ بیلنس ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ میں تو یہ انفیوریبل ہوتا ہے انفیوریبل صحیح ہے اس کا ملتب ہے یہ بینک کی لائیبلیٹی کم ہے اب یہ بینک نے ہمیں اس کا ملتب ادھار دیا ہوئے نا پھر اگر ڈیابیٹ بیلنس ہوگا تو اوڈرافٹ ہے صحیح ہے تو اس کا کونسا آپشن بنے گا رسیویبل فرام بلکل یہ بینک نے پیسے لینے ہیں کس سے کس سے بیزنس سے پیسے لینے ہیں صحیح ہے یہ ڈیابیٹ بیلنس ہے کونسا بیلنس ہے ڈیابیٹ بیلنس ہے بھائی صحیح ہے اچھا جی ادھر آ جائیں کہتا ہے what should be the correct balance as per cash book cash book کا ملتب ہوتا ہے correct balance کا ملتب adjusted cash book کا balance بتا کر ہم سے پوچھنا چاہا رہے تو مجھے بتائیں یہ تو ending point ہو گیا تو starting point کیا ہوگا bank statement کا balance جی bank statement کا balance بتائیں 6980 ادھر پڑیں یہ کیا لکھا ہے calculator پکٹیں minus بچے غلطی کہتے ہیں minus نہیں کریں گے minus 6980 اس میں بتائیں bank statement میں add ہوتا ہے uncreated uncreated کو add کریں کتنے بنتے ہیں جی وہ 11,800 11,800 اور outstanding checks کتنے ہیں 10,000 4,6,0 10,4,6,0 اسے less کرنا ہے آپ نے اسے minus کریں اب جواب بتائیں یہ 4,3,8,0 یہ کیا ہے اچھا اس کا total کر کس نے یہ میرا خیال آپ اس کو 1,0,4,6,0 کو minus کریں 4,6,9,8,0 یہ 348,8,0 آتے ہیں نہیں اچھا یہ 348,0 پہ اسے نا cross لگا دیں یہ آئے گا 348,0 آ رہا ہے اس نے نا ان دونوں کا net کر کے لکھ دیا آپ confused ہوں گے اسے cross کر دیں 348,0 کو cross کریں اس نے net کر کے لکھے آپ cross کریں بھئی جواب آ جائے گا اچھا یہ دیکھیں کہتا ہے what is the corrected balance as پر cash book کے مطابق کہتا ہے correct balance بتا دیں اس کا کیا مطلب ہے پھر یہ adjusted cash book کا balance پوچھ رہے ہم سے اور آپ کو بتا adjusted cash book کا balance دو طرح سے اور یہاں آ سکتا ہے صحیح ہے نا دو طرح سے یہاں تو بی ای ای ایس کا format بنا کے آ سکتا یہاں پھر unadjusted balance پکڑو اور اس میں add less کر دو آنیا debit side پہ bank balance بڑھے گا تو bank balance میں آنیا اور credit side پہ bank balance اگر کم ہوگا تو bank balance میں جانیا ٹھیک ہے اچھا بھائی کہتا balance ہے اس پر cash book of امتیاز بھائی کتنا ہے one zero two ڈبل دیرو یہ debit ہے کیا ہے debit ہے یعنی favorable balance ہے نا کہتا جو agree نہیں کر رہا bank statement کے ساتھ agree نہیں کر رہا اسی لئے بی ایر ایس بناتے ہیں کہتا on investigation following information was identified بھائی جواب دیں اگر bank balance اور کیا کہتے cash book balance اگری نہ کری تو کیا ہوتا ہے پھر بی ایر ایس بنانی پڑتی ہے پھر کیا کرنی پڑتی ہے بی ایر ایس کا مقصد یہ لیکن ہمیں پتا ہم adjusted cash book balance دو طرح سے نکال سکتے ہیں دیکھیں کہ ہمیں آسانی والا کام کون سے یہ standing order of 350 was paid by the book سے related ہے تو adjusted اور unprecedented and created اس question میں دیئے ہی نہیں ہے تو پھر ایک کچھتا ہے کیا adjust calculator پکڑیں شابش لکھیں جی 10200 unadjusted balance اگر ledger بنانا ledger بنانا کے کر لیں لیکن آپ پتا ہے نا آنیا debit ہوتی ہیں آنیا آنیا پلس ہو جائیں اور جانیا مائنس 10200 پکڑیں اور standing order of 350 was paid یہ آنیا ہے جانیا تو یہ مائنس ہوں گی یا پلس مائنس 3050 کریں کہتا ہے dividend receive directly in the bank اس کا مطلب کیا ہے اس بات کے اندر ایک چیز چھوپی ہوئی ہے bank receive directly in sorry dividend receive ہو گیا directly in the bank یعنی bank statement میں تو آ رہا ہے اس کا دوسرا statement کے اندر ایک بات چھوپی ہے کہ یہ cash book کے اندر مجھے بتائیں یہ آنیا ہے جانیا آنیا یہ add ہوں گی add کر دیں 30 روحے کہتا bank credit interest for the quarter 350 اس کا کیا مطلب ہے it was cause in a cash book bank interest جو interest ہے bank statement میں credit site پہ آ رہا ہوگا cash book میں کدھر آنیا ہے کدھر آنا چاہیے 350 سے آپ نے کتنے سے record کیا آپ نے کتنے سے زیادہ record کیا 100 دیکھیں اس کا tree بنا لیں 350 آنا چاہیے کیا آنا چاہیے 350 آپ نے کتنا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے اس کا مسئلہ ہے اب یہ debit side پہ record کیا ہوگا ná interest receive آپ کدھر opposite side پہ record کروں گا 180 تو 180 کو minus کر دیں calculator اس کے بعد کہتا ایک customer check depolited in the bank rupees 121 disonder bank نے وشتی کر دی کس case میں وشتی کی receipt میں کے payment میں receipt میں وشتی آپ نے یہ والی amount کدھر لکھی ہوگی debit side پہ آپ کیا کرنا پڑے گا وشتی ہوگی تو reverse کام کریں نا minus 120 کر دیں جواب آ جائے گا آپ کے پر ٹھیک ہے 9580 صحیح ہے اگلا question اچھا ادھر تک رکھتے ہیں بھائی اب بھائی آپ کوشش کر رہے ہیں question کر لیں یار یہ آسان ہی کوئی مشکل نہیں ہے یہ کل آپ سب نے سب نے کیا ہے سارے question آپ نے گھر سے یہ بھی آ اچھا دی اب بھائی میری بات سنیں اب میری بات سنیں بات سنیں اچھا بھائی دیکھیں چھوٹی موٹی چھوٹوں سے چھوٹی نہ کیا کریں دیکھیں یہ آپ ماشاءاللہ سی اے کرنے آئے ہیں تو سی اے کریں پھر ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہتی ہے زندگی میں اس وئے اس گبرائی نہ کریں آپ اللہ آپ کے ازائم کو دیکھ کے آپ ہمارے مطابق فیصلی کریں گے اگر ہم کوشش محنت کریں گے تو کیا اس کا نام ہے اللہ تعالی پھر اس پر لفتڑی لفتڑی